بسم اللہ الرحمن الرحیم نیو میٹر سٹی کجور خان کے اندر دو تین بیلٹنگز ہو چکی ہیں لیکن اس ٹائم بہت سرے لوٹیز تھے جن کی قسطیں اس ٹائم پوری نہیں تھیں اور وہ بیلٹنگ سے رہ گئے تھے کافی پریشان بھی تھے اس حوالے سے سوسائیٹی نے تیسری بیلٹنگ کا جو اعلان کیا ہے وہ بلوک سی کا ہے سی فور کیٹ بلوک سی کی بیلٹنگ ہے اس میں شامل ہونے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ جو ڈیٹ ہے وہ پندرہ فروری دو ہزار تینس کو بیلٹ ہو رہا ہے سی بلوک کا اور وہ لوگ جو تیرہ فروری دو ہزار تینس سے پہلے پہلے اپنے ڈیوز کلیر کر دیں گے ڈیوز کلیر کرنے کا مطلب ہے کہ جتنے آؤٹسٹینڈگ ان کے ڈیوز ہیں وہ کلیر کر دیں گے خاص طور پر سات کسٹیں اور دو پہلوں جن کی پیمنٹس پی ہو جائیں گے وہ بیلٹ میں شامل ہو جائیں گے اور ایک اور فیور سوسائیٹی کی طرف سے یہ ہے کہ وہ لوگ جو انڈر پرسنٹ بقایا کیش جمع کر کے ایک تو سوسائیٹی سے ڈسکاؤنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور کنفرم الارٹمنٹ اے ساؤنڈ بلوک کی بھی ان کو ہو سکتی ہے سو یہ ڈیفرنٹ وہ جو ڈسکاؤنٹ ہوگا وہ آپ کو سوسائیٹی اس ٹام اب اگزیکٹ نہیں پتا وہ ہر بنے کی حساب سے ڈیوز سے حساب سے الگ الگ ہوتا ہے سو اس والے سے آپ ٹیم جو ہے جو آپ کے ساتھ نیو میٹر سیٹی کے جو ریکاوری ڈیپارٹمنٹ رابطے میں ہے آپ ان کے ساتھ اس پر ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ پندرہ فروری تیرہ فروری سے پہلے نارمل ڈیوز اپنے کلیر کر لیتے ہیں تو آپ سی بلوک کی بیلٹنگ میں شامل ہو جائیں گے یاد رہے نیو میٹر سیٹی گوجر خان اس پین پاکستان کے اندر تیز ترین ڈیویلپمنٹ والی سوسائٹی اس کو کہا جا سکتا ہے بہت تیز سے کام ہو رہا ہے اے بلوک کا کام ہو رہا ہے بی بلوک کا کام ہو رہا ہے سی بلوک کا کام ہو رہا ہے اے ساؤڈ بلوک کا کام ہو رہا ہے مین بولیورز پہ کام ہو رہا ہے ہارٹی کچر کا کام ہو رہا ہے تو ایک اوورال بہت بڑے لیول پہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے تو اس اوورال ڈیویلپڈ کی صورتحال کی وجہ سے انشاءاللہ جیسے ہی تھوڑی سی پولیٹیکل سٹیبلیٹی بہتر ہوگی ملکے تو انشاءاللہ امید ہے کہ پریٹس اور بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی مزید مجھے میری ویڈیوز دیکھتے رہا کریں اور پروپٹی میں سیل پرچیز کے حوال سے آپ ہماری ٹیم کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں تینکیو انسٹیبلیسٹ